نیک لوگ بالعموم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں ان کی نیکی، تقوی اور پارسائی نے خدا کی معرفت سے نوازہ ہوتا ہے دوسرے وہ جن کی عبادت و ریاست، فضل و کمال اور منصب و مرتبے نے انہیں خدا سے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشا ہوتا ہے ظاہری سیرت و کردار کے اعتبار سے اکثر دونوں گروہ ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو قسوٹی بن کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کونسا گروہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہے اور کونسا گروہ اس کے غصب کا حق دار ہے اس طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی موجود کی میں اور ان کے سامنے کسی ایسے شخص کو بلند مرتبہ عطا کرے جس سے یہ خود کو برطر خیال کرتے ہوں اگر یہ نیکوکار پہلے گروہ سے ہوتا ہے تو اس کا ذہن فوراں خدا کی بے حساب بخشش اور عطا کی طرف مڑ جاتا ہے وہ موں کے بل اپنے مالک کے حضور گر پڑتا ہے اس کی زبان سے معرفت کے آلہ ترین کلمات نکلتے ہیں اس کے زمین بوس وجود سے وہ دعائیں نکلتی ہیں جو آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی عرش قبولیت تک جا پہنچتی ہیں اس کا عجز بارگاہ ربوبیت میں اس طرح ملتجی ہوتا ہے کہ مالک تُو نے اپنی کتاب میں یہ سکھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق دیا جا رہا ہو اور ایسے میں کوئی سوالی آ جائے تو اسے بھی عزراحِ انعیت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے مولا تُو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا یقیناً اپنے علم و حکمت کی بنا پر دیا ہے لیکن اس تقسیم کے وقت میں بھی ایک ساحل بن کر تیری بارگاہِ کرم میں حاضر ہو گیا ہوں اے رب تُو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق دے دے جو تُو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے خدا کی شانِ کریمی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ جس کرم کی اس نے دوسروں کو تلقین کی ہے وہ خود اس کا اظہار نہ کرے چنانچہ پھر اللہ کی رحمت مانگنے والے پر پرستی ہے اور اس طرح پرستی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے مانگنے والے کی جھولی عطا وہ بخشش کے خزانوں سے بھر دی جاتی ہے خدا کے سامنے زلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہے انعیت کرے بے شک اللہ بلند اور بڑا صاحبِ وجود و کرم ہے اس کے برعکس دوسری قسم کے نیکوکاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے قصرِ پندار پر حملے کے متراتف ہوتا ہے یہ ان کے مینہ رائے عظمت کو زمین بوس کر دیتا ہے خدا کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو ان کا نفس یہ کوارہ نہیں کر سکتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں اس شخص کے خلاف حسد بخص اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا تکبر انہیں اللہ المتکبر سے پھیڑا دیتا ہے اس کا تو خیر کیا پگڑنا ہے حسد و تکبر کی یہ آگ ان کا اپنا نشیمن جلا ڈالتی ہے خدا کا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ بارکاہ رب سے مردود کر دیے جاتے ہیں ان دونوں قسم کے نیکوکاروں کی مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے پہلے گروہ کی مثال سیدنا زکریہ علیہ السلام کی شخصیت ہیں وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یعقوب کی وراثت کے حامل تھے اس کے ساتھ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور ان کے متولی بھی تھے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل کی اس لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی خدا کے یہ احسان کیوں ہوا اور ان پر خدا کی یہ انعیت کیوں نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا اپنے وجود کی تمام تر بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی اللہ تعالیٰ کی شانِ اتا نے ان کی جھولی مو مانگی مراد سے بھر دی جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا وہ آج سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد دے دیا اس حال میں کہ خود بوڑے اور بیوی بانچ ہو چکی تھی اور دیا بھی تو یہیہ جیسا جلیل القدر نبی جس کی تعریف میں خود اس نے سردار پاکباس اور نبی سالح کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور سب سے بڑھ کر قرآن میں مریم و عیسیٰ کے تذکرے کے ساتھ ذکریہ اور یہیہ کا ذکر کر کے اس واقعے کو عبدی زندگی دے دی دوسرے گروہ کی نمائندہ مثال ابلیس ہے خدا نے اس کے سامنے آدم کو خلیفہ بنایا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ساتھ کی تھی اس لیے اس معاملے کو وہ اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا وہ جان نہ سکا کہ یہ دراصل اس کا اور خدا کا معاملہ ہے اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اس نے خدا سے بغاوت کر دی چنانچہ خدا کا خصب بھڑکا اور اس طرح بھڑکا کہ وہ کائنات کا واحد بتنصیب بن گیا جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معافی ماننے کے بجائے سرکشی کی محلت مانگی یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دی گئی ہے تاکہ وہ اس آسان راہ کی مشکل کھاٹی کو جان لیں وہ جان لیں کہ نیک ہونے میں کوئی بھلائی نہیں اصل بھلائی خدا کے لیے نیک ہونے میں ہے ابو یایہ موسیقی موسیقی